بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعیت علماء اسلام بلوجستان کے دیر احتمام آج یہاں جمعیت علماء اسلام کے آئین مرکز میں آل پارٹیز کانفرنس بلوجستان کی اپوزیشن جماعت پر مستمیل قیادت شریف ہوئی اجلاس میں ملکی اور قوبی معاملات زیر غور آئے اور جن مشترکہ نکات پر اتفاق ہوا ہے وہ مشترکہ نکات اس بریس کانفرنس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بارے میں حکومتی بیانات تشویشناک آج کا اجلاس اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے حکومتی ازائم پر تشویش کا اظہار کرتی ہے آل پارٹیز کانفرنس فیصلہ کرتی ہے کہ اٹھارویں ترمیم پر اس کی روح کے مطابق عمل درامت کیا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی ترمیم یا رد بدل برداشت نہیں کی جائے گی دسویں این ایف سی ایوارڈ میں آئین کی دفعہ ایک سو ساٹھ کی شک نمبر تین کی زیلی شک اے کے تحت صوبوں کا ستاون اشاریہ پانچ فیصل حصہ متعین ہے جس میں کسی قسم کی کمی کو قبول نہیں کیا جائے گا اٹھارویں آئینی ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کو وفاق کی جانب سے اگر اس میں رد بدل کی کوشش کی گئی تو اس کی ہر سطح پر جمہوری قوتوں کی طرف سے مضاہمت کی جائے گی اجلاس میں وفاق کی جانب سے ملک کی وفاقی پارلیمانی آئینی اور سیاسی نظام سیاسی پارٹیوں اور ملک کے سیاسی اداروں یعنی پارلیمنٹ کی اختیارات غصب اور سلب کرنے اور انہیں بے وقت بنانے کی دانستہ کوششوں اور اس کے برقس ملک میں دمی اور غیر سیاسی اناثر کو آگے لانے کی شدید مضمت کرتے ہیں تمام سیاسی پارٹیاں واضح کرتی ہیں کہ ملک کو اس کے حقیقی منتخب پارلیمنٹ اور اسملیہ ہی بہرانوں سے نکال سکتی ہے آج کی آل پارٹیز کانفرنس ملک میں بالعموم اور صوبہ و لوجستان میں بالخصوص ایف سی کی ذارمانہ انتظامی اختیارات ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے اور تمام ملک اور بالخصوص بلوجستان میں لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا مطالبہ کرتی ہے اور ملک میں جاری غیر آئینی اور غیر قانونی گریفتاریوں کی مضمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ اس غیر آئینی غیر قانونی اور غیر انسانی عمل کو فوری طور پر روکا جائے اور گریفتار افراد کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے آل پارٹیز کانفرنس ملک میں جاری میگا پروجیکٹس سی پیک کے جاری منصوبوں پر اجلاس نے تفصیلی غور کیا اجلاس نے شدت کے ساتھ یہ محسوس کیا کہ سی پیک میں بلوچستان کو مکمل طور پر اندرانداز کیا گیا ہے اور تحال سی پیک کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ لانچ نہیں کیا گیا آل پارٹیز کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ سی پیک میں شامل صوبے کے تمام اہم منصوبوں پر مکمل عمل درامت کیا جائے آل پارٹیز کانفرنس صوبہ بلوچستان میں تڑی دل کے حملے کے حوالے سے حکومت کی غفلت کوتاہی اور لا پرواہی کی مضمت کرتی ہے اجلاس سمجھتا ہے کہ تمام حکومت کہ تمام صوبے پر تڑی دل حاوی ہو چکا ہے صوبائی حکومت اس کے روکتا میں مکمل ناکام ہو چکی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تڑی دل کے تداروں کا انتظام کیا جائے تاکہ ہم اپنی زراعت کا تحفظ کر سکیں کرونا جو ایک عالمی وبا ہے پاکستان کے تمام علاقے اس کے لپیٹ میں ہیں مگر عام آدمی کے علاج محالجے اور اس حوالے سے ہسپتالوں میں گنجائش اور علاج کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس حوالے سے ناکامی کی مکمل ذمہ دار ہیں جس سے امواد کی شرح روز افضو ہوتی جا رہی ہے اس سے سرے میں ہنگامی گناہ دن پر اقدامات کی ضرورت ہے تربت یعنی کیچ اور ہزارہ ٹاؤن کوئیٹا کے دلسوز واقعات پر شدید افسوس کا اظہار کرتا ہے اور اجلاس ان واقعات کی پرزور مضمت کرتا ہے اور قاتلوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانے کا پرزور مطالبہ کرتا ہے کانفرنس ریاستی سرپرستی میں بلوچستان بھر میں ڈیس سکوارٹ کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے تفتان اور چمن بارڈر کو دوبارہ کھولنے اور اسے فعال بنانے کا مطالبہ کرتا ہے مقامی آبادی کو قانون کی مطابق کاروبار کی مکمل اجازت دی جائے یہ شکایت عام ہوتی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں جاری ڈو میسائل کا اجرا مقامی آبادی کیلئے مشکلات کا باعث بن رہا ہے جانچ پر تال کر کے فوری طور پر جاری ڈو میسائل منصوف کر دی جائیں تاکہ مقامی آبادی کا حق نہ مارا جائے اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سینٹ جو وفاق میں اکائیوں کی نمائندگی کا مؤثر ادارہ ہے اس کی اختیارات میں اضافہ کیا جائے مقامی آبادی کیا